اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فہر لور دانہ آزر جواب سے جرم ہے اس نے شخص بیعاز لے کر جائے بیعاز لک فر عراء طرح کیا لکھ رہا ہے جیہے میں علیؑ کے فضائح جھمع کر رہا کے ہم اس نے جواب فارق لدھن کے 34 آملاان мира Track صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھولا کی مرکبت لکھروں فضائلہ کرتے ہیں کہتا میرا کام اس سے زیادہ ضرور ہے اس کو لے گیا دریا کے کنارے کہا یہاں گڑا کیا تھا اس سے خودا دونوں گوڑا کہ سارے دریا کوش میں سمال کرتے ہیں کہتا یہ تو نمکن ہے کہتا یہ نمکن ہے تو تیری بیاز میں فضائلہ بھی ممکن ہے اللہ 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 یا حیل اللہ بہت خود مخطدر عالم دین ملک لکھنے والے لکھیں مولا کی فضائل کا حصہ نہیں 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 جس اتنی گسعت خیف حضائلِ علیم ہیں تو دس منٹوں کی مجد میں بولیا ہے کون کی اجازت کیا پیارتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علم عقل اور مذہب علم ہی اور عقل ہی سے ہر شہ اجازت اب دو ویڈیو ہیں ایک تو یہ بڑھ رہی ہے یہ مادی ویڈیو ہے اور ایک معالمی اخری ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں مگر آخرت میں جو ویڈیو ہوگی وہ ہماری ویڈیو ہم خود دیکھیں وہ معالمی ہے یہ مادی ہے اچھا ہوا کہ سائنس ترقی کر گئی کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا علم جو ہے وہ حرکات و سکنات کو منذبت کر کے تمہیں دکھا سکتے ہیں بولان اللہ تمہارا علم الغیب جس کے علم کا کوئی حد ہی نہیں علم اینِ ذات ہے جس کا علم وہ کیا کچھ نہیں پسکتے ہیں تو وہ کیسے یہ ویڈیو ہے معنوی اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے علاقے کی بات ہے خوبارہ ایک خاتون گئی تھی بلوں نے ملک کہ وہاں میں تو نہیں گیا تو وہاں کسی شاپ میں شاپنگ گئے تو ادھر سے کچھ دو تین چیزیں اس نے پرس میں ڈال دی جب گیٹ پر آئی تو پولیس کھڑی تھی اس نے کہا پولیس کس کے لئے اس نے کہا آپ کے لئے کیوں اس نے بٹن دبایا تو اس نے سب کچھ بتا دیا یہ یہ چیز تو انہیں پرس میں ڈال دیا تو اس نے پرس کھولا تو پرس میں تو چیزیں نہیں کرنا ہے ایک بٹن دبنے سے وہ سارا اس کا چوری اس نے کہا آپ چونس آپ نے سرکہ کیا آپ سارے خواہ ہیں اس نے کہا میں نے کیا چوری کی کہا یہ بٹن کھولو اور پھر انہیں بٹن دبا کر فلم بھی بگا یہ سسٹم جو تھا ایک آدمی کنٹرول کر رہا تھا یہ مادی سسٹم کی بات کر رہا ہے اور اس کا جو معنوی سسٹم ہے اس نے تو دو بٹھائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا آپ کیا کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر رہے ہیں مگر بول بھی جاں 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 آخرت میں تاکہ صلی اللہ سبحان اللہ تمام ہو کر جاؤں گا پانے میں یہ میں نے تو نہیں کیا تھا تیرے کرامن کاتبینیں جو کچھ بھی ہیں انہوں نے غلط لکھ دیا اچھا تو پھر آواز آئے گی جب تم منکر ہو جاؤ گے تو سورہ یاسی پھر تمہارے وہ آزا و جوارے جنہوں نے گناہ کیا ہوگا وہ خود گوائی دیں سبحان اللہ پھر کہیں گے میں نے یہ عمل دیکھا تھا کہیں گے میں نے یہ سنا تھا اس وقت قرآن کی دوسری آیت کے وہ انسان کہے گا اپنے آزا و جوارے سے آج جو میں کیا ہو گیا ہماری خلاف کا بھائی دیں بھئی وہ اللہ کی عدالت ہے دنیاوی دیں گے یا آپ کو رشمن لے کر تمہارے خلاف کا بھائی نہیں دیں جو کرو گے وہ بھرو گے اللہ صلی اللہ 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 برحالک انسان کی ویڈیو بن رہی ہے دنیاوی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہمارے کندوں پر بیٹھے ہیں یہ جو لکھ رہے ہیں یہ جو بن رہی ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر ایک ذات وہ ہے جو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اے ملو عمل کرتے جاؤ آپ اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو اے ملو اے ملو ملو مرسولین 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 وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دنمادی جو ہے یہ تو تمہارے ذہن کو بتاتے ہیں اور اللہ کی نمائندے تمہارے باطن کو بھی بتاتے ہیں یہ کیمرہ تمہارا عقص بتاتا ہے اور عالم محمد کی نگاہ عام تمہارا باطنی عقص بتاتے ہیں اسی لئے مادی دنیاوی جو عدالتیں ہیں ان میں اس سے سزا ہوتی ہے عمل فیل کے بارے اس نے یہ فیل کیا ہے اور اللہ کے قانون میں سزا ہوتی ہے نیت کے مطابق بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے عالمی عدالت ہے عمادی عدالت ہے اس لئے کہ اللہ کا سسٹم عور ہے بندوں کا سسٹم عور ہے بندوں کا سسٹم بنا ہے وہ علم اقتصابی سے بنا ہے اور اللہ کا علم علم ذاتی لما دو جسا اس کی ذات لا ما دو اسی طرح اس کا علم لا ما دو سلامات پہ لے اللہ اللہ صلی اللہ محمد العالم عمد یہ نیاکہ صاحب اچھا کرتے ہیں پہلے پوٹا چرف کر لیتے ہیں تاکہ پڑھنے والا پڑھ بھی لے سننے والا سن بھی لے سلامات پہ لے اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ بھی کیا اور خوفناک ہو کر آئے معاشرے کے لیے سلح و آشتی و آمن نہیں لائے بلکہ تباہی لائے یہ مادی ترقی ہے نا سائنس کی کتنی دور چلیں گے اسمان تک چلیں گے فلان جگہ چلیں گے یہ کس کا نتیجہ ہے علم اور اکل کا نتیجہ ہے جہاں علم بھٹک جائے یا علم کا گوڑا بھٹک جائے تو پھر اسے لگام اکل دیتی ہے اور جب دونوں کا گوڑا بھڑک جائے تو پھر اسے لگام مذہب دیتا ہے علم اور اکل کا نتیجہ یہ ہے تیز رفتار ہے گاڑی اور مذہب سے اگر تعلق نہیں تو اس طرح اس کی مثال ہے جیسے اس میں بریکیں نہیں اس کی بریکیں ٹوٹی ہوئے جب جس گاڑی کی بریک ٹوٹ جائے وہ ایکسیڈنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی جب ایکسیڈنٹ کرے گی تو تباہی ہوگی عبادی نہیں ہوگی علم جو دنیا میں آیا ہے وہ تباہی و بربادی کے لیے نہیں آیا ہے وہ عبادی کے لیے آیا ہے وہ خلاہ کے لیے آیا ہے وہ بیبود کے لیے آیا ہے وہ اس وقت ہے علم اور اکل جب اس کو مذہب کی بریک دی جائے اب آپ نوجوانوں کے لیے میں آج کروں کہ بھئی پوچھیں گی مذہب کی بریک کیا ہے اس میں بھی کوئی پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے مذہب کی بریک جو ہے اس کا ترجمہ کریں ویدار ضمیر خفتہ ضمیر نہیں بیدار ضمیر آپ پوچھیں گی بھئی بیدار خفتہ ضمیر کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ یہ کیا اسطلاح ہے اب میری اسطلاح نہیں قرآن کی اسطلاح ہے اللہ کی سسطم کی اسطلاح ہے فَأَلْهَمَا فَجُورَهَا وَتَقْبَا ہم نے نفس کو بتا دیا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اگر برائی کی طرح جاؤ گے تو اجسیڈنٹ ہوگا اچھائی کی طرح جاؤ گے تو نفس جو ہے اگر اس کا تسکیہ ہے تو پھر یہ گاڑی جو ہے یہ کامیاب ہے اب دیکھیں باد اس خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر پیغمبر اسلام سے زیادہ کسی کا علم ہے جتنا جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا اقتدار بڑھتا جاتا ہے اب یہ سائنس کا اقتدار بڑھ کیا ہے اقتدار ہے کہ پاکستان امریکہ کا موتاج ہوگی ہے میں سیاسی دنیا کا حال بھی نہیں ہوں مہلو ہی ہو پریوری بگے یہ کون کاس ہے گدای جو پاکستان کے ہاتھ میں امریکہ کے آگے کہ وہ اس کو سپر پاور مان رہا ہے اگر اللہ کو سپر پاور مانے تو ہمارد کو کامیابی ہے بندوں کو سپر پاور مانے والے کی کامیابی نہیں ہے تو اب امریکہ کے آگے ہاتھ کیوں پھیل ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس مار ہے منتر ہے سیسٹم ہے سائس ہے ٹیکنالوجی ہے ایٹم ہے یہی چیزیں ہیں بٹن ہے فنان ہے تو اب امریکہ جو ہے وہ اپنے علم کے بھل بھوتے بدماش بھل کی ہے کیوں علم ہے ناکس اکل بھی ہے مذہب کا کنٹرول نہیں زمین نہیں ہے اگر زمین بیدار ہو تو یہ بدماشی نہ کریں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھے عمل کی کبھی ریٹرن ہے اور پر عمل کبھی نہیں ہے تو میں عرض یہ کہا رہا تھا کہ بعد اس خدا بزرگ تو ہی کس سا مختصر آج کی دنیا میں کہتے ہیں جی کہ وہ کتنے کامیاب ہو گئے کوئی چاند تک چلے گئے مسلمان مول گئے میں مسجد سے مہم بانگار سے مدر سے اس بات کوئی لے جاتے نہیں ہیں بھئی کیسے وہ کامیاب ہیں چودہ سو سال کے بعد انپور ڈالر لگا کر وہ پروازی کے لیے ان کی کامیابی ہے چودہ سو سال پہلے مدینہ کی گلی میں اقتدار رکھنے والا عیم رکھنے والا اور لا مادود اللہ رکھنے والے نے انگلی کے اشارے سے خرق کمر کر دیا اب جان پر جانا کمان ہے کہ مدینہ کی گلی میں انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹھپنے کر دینا کمان ہے عالمی انسانیت اس سے دس اخص کرے نتیجہ اخص کرے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پہ کنٹرول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے بھی اور اقتدار کے اعتبار سے بھی یہ دونوں پاور ہے لیکن اگر یہ نبی الرحمہ چاہتے جنہوں نے اشارے سے شکل کمر کر دیا کمر چاند کے دو ٹھکڑے کر دیا وہ ابو لاب کا سرطن سے جدا نہیں کرتا ابو جہل کا سرطن سے جدا نہیں کرتا اشارے سے ٹھکڑے ٹھکڑے نہیں کرتا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا مگر نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ دیکھو اندر معرفتِ الہی کے ذریعے اور اپنے باطن کو کنٹرول کرنے والا ہے اللہ کا حبی اس نے جو کنٹرول کیا ہے کس کو کنٹرول کرنے کیا ہے معرفتِ خدا سے اس نفس کو کنٹرول کیا ہے جب اتنا کنٹرول کیا اتنا کنٹرول کیا اس منزل تک پہنگئے کہ اللہ نے تاہاں بھی کہا اور اعلان کر دیا سورہ جمعہ میں کہ تسکیہِ نفس جو ہے وہ آستانہِ محمدِ مصطفیٰ کی ٹوکٹ پڑھنا چاہتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمدِ محمدِ محمد جب مصطفیٰ کے درازے پہ آوگے وہ تمہارے نفس کا تسکیہ کریں گے نفس کا تسکیہ کیسے ہوگا معرفتِ خدا سے کوئی جب تسکیہِ نفس ہو جائے تو اس کا نفس پہ پھر کنٹرول ہوتا ہے اقتدار سائنس مذہب منع نہیں کرتی لیکن مذہب کا اس میں بریک ہو مذہب کا جب بریک ہوگا تو مذہب کا بریک معرفتِ الٰہی اور رب پر کنٹرول کنا اب دیکھو پیغمبرِ اسلام کے پاس کتنا اقتدار کتنا عائل اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہے لیکن پتھر کھاتے ہیں ہنس مذکرہ دیتے ہیں کانٹوں پہ چلتے ہیں تو دعا دیتے ہیں لو لہان ہو جاتے ہیں تو پھر ہنس پڑھتے ہیں کسی کے لئے بدعا نہیں کی سب کچھ کر سکتے تھے نہ کر کے بتا دیا کہ کائنات میں اگر نت میں کنٹرول ہے تو محمد مصطفیٰ امام حسن علیہ بہت سے باقیات ہیں آپ کے آئیم آئے کے بھی میں اشارت طرح بات کرتا جاؤں مجھے پتا ہے امام حسن علیہ السلام سے سلطہ کھینچا گیا کھینچا گیا نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں بیس سار پندنہ سار کتنا عرصہ سب ہوتا رہا شتم ہوتا رہا امام حسن بیٹھے ہوئی ہیں سب یعنی برا بھلا کہیں کتنا تحمل ہے کتنا ضبط ہے کتنا کنٹرول ہے کتنا اقتدار پر بھئی مسلح کھینچ دیا کسی نے اتراز کیا کہ بھئی اتنی توہین تو اسنوں نے کوئی انتقام نہ لیا کیا جذبہ انتقام نہ تھا کیا شجاعت نہ تھی یہ نہ تھی وہ نظر بھئی جو امام جو امام اپنے نقف پہ کنٹرول نہ کرے وہ بوری کائنات کو کیسے کنٹرول کرے جو کہ یہ وہ اس کے جانشین ہے جس نے کائنات کو بھی کنٹرول کیا اور اپنے نقف کو بھی کنٹرول کیا اور اس نقف کو پرمردگار عالم نے صرف تحان کہہ کر اس کی تعبیر و تفسیر یہ بتائی کہ یہ صرف تحان نہیں ہے تحان کے معنی یہ طیب و طاہر ہے ماشاءاللہ تیب و طاہر ہے مطاہر اب دیکھیں اب بات لمبی نہ ہو جائے تھوڑی سی بات سننے میں سننے میں ماشاءاللہ یہ میری ابا ہے یہ پانک ہے نبی تو میں نے نماز پڑھا ہی ہے وہ نماز علم صاحب بہتے پوچھیں فقہ جانتی ہے کہ یہ نجس ہو تو اس میں نماز ہوگی نہیں ہوگی مگر اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ تحان تب اس میں نماز ہو اب میرا لباس جائے نماز یہ جتنی تاہر چیزیں ہیں یہ پاک ہے لیکن اس پہ وہ صلاحیت نہیں کہ دوسرے کو پاک کر کیا کہیں مغمبر اسلام تہا ہے اس کی تعویر یہ کہ وہ تاہر بھی ہیں وہ تاہر بھی ہیں اب مٹی ہے ہے تو مٹی لیکن اس پہ کیا خاصہ ہے کہ خود بھی پاک ہے آپ کو بھی پاک کرتا ہے پانی خود بھی پاک ہے آپ کو بھی پاک کرتا ہے کیوں کہ وہ تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے اب تاہر صاحب صلی اللہ رہے ہیں یہ تاہر ہے تاہر اب متاہر کی صفت کیا ہے کہ دوسروں کو پاک کرتے یہ خاصہ جو ہے وہ نقص مصطفیٰ میں ہے اب تمام امت مسلمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے چھوٹے جوان یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بتائیں کہ تسکیہ نفس کا عمل صرف دور پیغمبر تک مادود تھا یا قیامت تک رہنا ہے اگر دور پیغمبر کے مسلمانوں تک مادود تھا تو باقی آنے والے اس فریضہ سے مبرع و منظر ہیں یا تو یہ بات مانو کہ اللہ نے قیامت تک اس عمل تنفس کی پاکیز کی کا کپنبس نہیں کیا تو یہ اللہ کی عدالت پر حرف ہے اللہ تو وہ ہے کہ حاضی پہلے بھیجتا ہے متعدد جائد بائج میں یہ عدالت الہیہ کے منافی ہے تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح پیغمبر اسلام کا نفس طیب و طاہر و مطاہر ہے ایسے ہی ایک نفس ہو جو آنکھوں سے ہمارے پیغمبر اوجر ہو جائیں تو اس کا نفس ہمارے نفسوں کی تذکیہ کریں وہ کونسا نفس ہو سکتا ہے وہ ایک ہی نفس ہے جو مبائلہ میں آئے نفس رسول بن جائے تو دس نفس ہو جائے نفس اللہ بن جائے اس کے علاوہ اور کائنا مسیح مصطفی آنپا چند مثل مصطفی آنپا ایک علیانی شاہ نے کہا مسیح وہ ہو جس میں کمالات و صفات مثل مصطفی آنپا تو علی وہ ہیں جس میں جو صفات محمد مصطفی آنپا یقین جانئے کہ علی علیہ السلام کا علم بات کو میں نے مختصر کریا علی علیہ السلام کا علم یہ وجود مصطفی آنپا پر دلیل کیوں کہ بعد از مصطفی آنپا کسی نے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا سنونی سنونی کب لگتا اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حیات پیغمبر میں علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کیوں کہ حیامانے چھاں کہ وہ استاذ ہے یہ شاگر وہ آقا ہے تو بعد از مصطفی اگر اعلام ہوا ہے ممبر سے تو علی مرتضی پوچھو پوچھو دیکھیں اگر آپ کسی درزی کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں میرے گھر کا نقشہ بنا تو وہ کہیں گا بھئی تیرا دماغ سائی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ میرا کپڑا سلائی کر دیں بھئی کوئی گا میں اپنے فن میں عالم ہوں اس میں میں جاہل ہوں اسی طرح بات ہے ایک فیلڈ ہے کہ بھئی میں ڈاکٹر ہوں مجھ سے علم لبضان پڑھا ہے اب تا نسخہ لے لوں حقیب کے پاس جائیں اس سے نسخہ لے لوں آپ مرحہی کے پاس جائیں کہ کارپنٹر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی علماری بنانی ہے اور اس کے پاس جائیں کہ نہیں مجھے علماری نہیں بنانی ہے مجھے ٹی بی کی بیماری ہے مجھے دوائی تجویز کا مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس جو یہ اکل کا تقاضی ہے کہ ایک فیلڈ کا جو ایک علم جو ہے جزوی اس کا عالم دوسرے علم میں جاہل ہے یہ علی کی ذات ہے کہ مادنیات کے بارے پوچھو عرضیات کے بارے پوچھو فلکیات کے بارے پوچھو تاتو سرا کے بارے پوچھو آیات کے بارے پوچھو مکی کونسی ہے مدنی کونسی ہے سہرہ میں کونسی اتری ہوا میں کونسی اتری آج پہ کونسی کوئی نہیں بتائے گا کہ علی بتائے گا کیوں کہ علی سائے کی طرح نبی کے ساتھ ہمیں بتائے گا مکی کونسی ہے مدنی کونسی ہے سلام آگر محمد اس کی تعمیر کیا ہے اس کی تنظیر کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اسی لئے فرقائر نے کہا اے تاب قرآن طبعیز علی کو قرآن ہمارا عزت علی کاشف اراد قرآن قرآن کی رٹ لگانے والے لگا لیکن پہلے علی کی طبعی اذکار کیوں کہ قرآن اسرار الہیہ کا مجموعہ ہے اور علی اسرار الہیہ کے کاشف کاشف حقائق کو چھوڑا تو حقائق تکی مندر تک کونسی نہیں تک اگر یہ پہنچے ہوتے علی کے دروازے پر تو علی کی پہنچی شمر کے تمام چلی آج تو میرا ایمان کہتا ہے کہ غاز کے پاس کیوں کو آئی اللہ کہا ہے میں گھر سے ایک چونہ زہن میں لایا تھا کہ آپ کی مسائب میں نظر کروں گا اب میں شروع میں سکر حضرت عباس کا ہوا ہے کہ مجھے کوئی دم بھی چھوڑی مجلس نہیں پڑھ دی مسائبی اذکار مجھے دو باتیں مجھے بیان کر دی ہے امام حسین نے اذن نہیں دیا جو میں نے روایات پڑھی ہے بڑی ممتدر تو ایک ہنگام ایسے آیا کہ امام حسین علیہ السلام عباس کے پاس گفتگو ہو رہی ہے کہ جازت چا رہے ہیں مولا انکار کر رہے ہیں کہ اس دورانیا میں ایک بچی آئی سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے اس کی مسائبات میں ہے بڑی مجھے لیکن پھر صرف نیلی کھنے بھائی ہے وہ پہر نیلے ہوئے ہیں رکھان مرجا کہتے ہیں چھتا اس کے ہاں نے تو پانی پل کر دیا اپنی بردیسی کے لیے پانی نہیں لائے گا نہ مولا سے زمانے گا مسائباتу جب سنبار کر کے اجازت SSD ابباس نے کھاکیا مملیا مگر ادھر ایک بات اقلال میں غور کرتا ہوں آپ بھی غور کریں کہ ابباس کا قد کتنا تھا اب بعد حوائد ہے مسکیزہ کول لائی تھی بی بی شکینہ بی بی شکینہ کا قد کتنا تھا یہ تو وفا کی محراج سے اب کتنے جھکے ہوں گے سبیرہ اس کیاسی بچے کا نام ہے مامل سواج کے لئے سبیرہ اس کیاسی بچے کا نام ہے مسکیزہ لیا مسکیزہ کو علم دیفریرے سے بلند لگا یہ کون لگایا اس کیونے لگایا ہے گوزے اس کیا اب کاسی آرہا ہے اب باز آرہا ہے سکائے سکیزہ سبیرہ ہے سب ہے تو رو کے دیکھ ہمیں پانی لاتا ہوئے ہیں یہ اندیا دینا تھا مشکیزہ علم کے ساتھ باندے بس دو جملے اس غم کے سواللہ اور کسی غم لیا کے لئے مزید بلا آپ کے بھی غازی پونچی ابھی آپ نے منظوم کلام پڑھ دیا سول دیا کہ پانی کی شکست زندگی میں پہلی مردم ہو یہ باز نے چلو میں پانی دے کر پھینک دیا نہ کس نے لکھا کہ شاید پینہ چاہتے تھے اللہ گواہ ہے وہ چلو بھوڑے کی طرح پڑھا ہے اس نے بھی وہ پھینک دیا زبانے میں زبانی میں یہ کہاوگا کہ شکینا پیاسی ہے بھوڑے کی شکینا پھینک دیا ایمانوں کو خریف آیا لیکن درندوں کو بچہ کی شکستانہ کوئی کھایا آیا بھوڑا ہے منصر اپنے ذہنوں میں لکھیں کہ جو شہید بھی زمین پہ آیا بازی کے بعد وہ پہلے کٹ چکے تھے بازی سہینی زرجنا سے زمین پہ کیسے آیا مالکی جب سکی جب مصرزہ میں کبھی آیا اس وقت جناب پہتے کیا گزر ہوگی بس زمین پہ آئے امام حسین علیہ السلام پہنچے سارے مکتب جن میں چھوڑ گئے پہنچ گئے بھائیوں میں مختبوں ہوئی نسیت بسیت پہلی بار میں آقا میری اگر دستاخی نہ سنجھے میری آنکھوں میں خاک و خون ہے اپنے دامن عباس صاف کیا کر دے کہ میں آپ کے چیرے کی زیارت کر سکتا ہوں بھائی کے چیرے کی زیارت شروع کر سکتا ہوں مفتو شنید ہوئی نسیتیں نسیتیں ہوئیں اب غازی نے کیا کہا آقا میں سکینہ سے شروع کر سکتا ہوں جیسی پیاسی ہوگی تو میری ناس گھرمہ میں کھا لے جاگا آپ کی پیاسی ہے آپ کیوں میں کھرمہ میں کھرمہ میں کھا لے جاگا تبکی لیلہ رہی کی زیارت کر سکتا ہوں بھائی کے ساتھ میں فرمائی آغازی ساری مرح کا کا ہے آئی فائی کر مرح کا، بھائی کرپلہ کے میں سابر بھائی بھائی یاروں بھ مزارگار بھائی دھر گر کے پیاسے بھائی اکبر یکبر قریب سے آخری جمعہ تقریبا اکبر میرے پاس میرے قریبا جب قریب آئے تو کچھ گفتگو کی کیا گفتگو کی ان فوجی اشکیاں سے کہہ دینا کہ میرا ناشا جتا اکبر کیا بے کر دینا اور دیکھنا میرے آقا اگرانا جا پانا سرہے آقا país کچھ گ credited سرہا نritis گناہ بے کچھ گفتگو جنس زیال رویہ خیال اسے دوور نحن مجھ پاس کر sistemas کرکا سرہا اون سلام آنکھوں علیہ السلام ساتھات اللہ وآہ جتنے بھی بیٹھ گئے ہیں ان کی یداداری تاتیہ داری قبول فرمائے ہیں نیابی حموم و غموق سے محفوظ ماغور دنگ و آفات و بریات و آدھش آدمانہ سے اس خاندان کے مزرگ جو چلے گئے ہیں لیاقترینوں کے درجات بران فرمائے ہیں جوارِ برفضل اللہ فرمائے ہیں مہاری سمیرہ کبیرہ گناہوں کو دا بلیاق و جگہ اللہ محمد وآلہ محمد علیہ السلام وسلم اسم اللہ علیہ السلام کی افادت اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد علیہ السلام